ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ انویسٹنگ جو ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سائنس سے ہم سب درتے تھے ہمیں لگتا تھا مشکل ہے اور ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ انویسمنٹ جو ہے وہ بھی سائنس اور راکٹ سائنس کی طرح ہے بلکل نہیں یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں سن لیجی انویسمنٹ بہت آسان ہے کیا طریقے ہوتے ہیں انویسمنٹ کے میں جانتا ہوں کہ نیموں سے ہمیں بہت پریشانی ہوتے ہیں لیکن یہ کچھ ایسے نیم ہے جو بہت ہی آسان ہے اچھے لگے میں آپ سب سے پہلے کیا گول ہے کہاں جانا چاہتے ہیں کس کے لیے انویسٹ کر رہا اسے لکھئے یہ ہوتے ہیں آپ کے گول پہلا نیم گول سیٹ ہو گئے اب آئی بات اپنے رسک کی رسک کیا ہوتا ہے رسک یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا دوا سکتے ہیں اب اس کا ایک ادھارن لیتا ہے میں آپ سے سو روپے لیتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ ایک سال کے بعد آپ کو ایک سو بیس روپے دے دوں لیکن جب ایک سال ختم ہوتے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں اسی روپے اس کا کیا اثر پڑتا ہے کیا آپ کا من کرتا ہے کہ مجھے ایک گھوسا مارے یا آپ شانت رہتے ہیں اب آئی بات یہی آپ کے سو روپے ایک سال کے بعد میں آتا ہوں آپ کے پاس اور کہتا ہوں یہ پچاس روپے ہوگی اب تو من کرتا ہوں کہ ایک گھوسا ماری دھوں بیوے گی یہ درشاتہ ہے آپ کا رسک کتنا جوکم اٹھا سکتے ہیں اب یہ اگر ایک بار آپ نے تیہ کر لیا کہ میرے گول کیا ہیں اور میں کتنا رسک اٹھا سکتا ہوں تو بس آپ راستے پر ہیں اب کیا کرنا ہے جو بھی آپ کے چھوٹے عوضی کے جو گول ہیں انہیں ایک debt instrument میں invest کرنا ہے mutual funds کا نام سنا ہوگا آپ نے ان کے کئی طرح کے schemes ہوتے ہیں کچھ debt یا bond schemes بھی کہلاتے ہیں ان میں بھی دو طرح کی schemes ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے liquid fund liquid fund بہت ہی چھوٹی عوضی کے لیے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر secure ہوتے ہیں یہ compete کرتے ہیں آپ کے bank کے savings account سے liquid fund جو ہے وہ savings account سے تھوڑا زیادہ آپ کو return دیتے ہیں اور زیادہ tax benefit بھی آتے ہیں اب آئی بات جو پیسے آپ کو ایک یا دو سال تک نہیں چاہے جن کو آپ عام طور پر ایک fix deposit میں رکھ دیتے ہوں گے اب fix deposit کی بجائے اگر آپ چاہیں تو ایک mutual fund کے income fund یا bond fund میں رکھ سکتے ہیں یہ ایک fix deposit سے بہتر return دیتے ہیں اور زیادہ tax friendly ہوتے ہیں اب آئی بات آپ کے پانچ سال دس سال پندرہ سال دیس سال اور اس سے بھی آگے کے سپنوں کے لیے یہ پیسے آپ کو دو یا تین اچھے equity fund میں ڈالنے ہیں اور SIP کریے SIP یعنی Systematic Investment Plan اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بازار کے اتار چڑھاؤ ہے جس کو ہم volatility کہتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ average کر جاتے ہیں اگر آپ ہر مہینے ڈالتے رہیں گے پیسے تو average ہو جاتا ہے اس لیے SIP ایک بہترین وقلپ investment اب آپ یہ بتائیے مجھے میں نے جو بھی کہا اس میں کچھ science لگی آپ کو